بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدرد کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھا مجھے زمان باغ میں بھی بہت سی خواتین ملتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کا چینل بڑا ریگلر دیکھتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے بلکہ میں ایک دن میرا خواہ میں میری ویڈیو نہیں لگی تو خاتون نے سپیشل آکے مجھے پوچھا آج آپ کی ویڈیو نہیں لگی میں کہہ اس لیے کہ بچھلے کوئی چھتیس گھنٹے سے مہدری ہوں اس لیے نہیں لگی برحال لوگوں کا پیار یہ تمام چیزیں دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا اور اس طرح فائدہ حاصل ہوا اس سے یہ ہوا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی وظیفہ کر لیا وہ بھی وظیفہ کر لیا کوئی بنانی کام ابھی تک ایسا بھی ہوتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ دعا کرنا اللہ سے گرگڑا کے عبادت کر کے کوئی بھی طریقہ کار اپنا کے اللہ سے مانگنا تو ہمارے اختیار میں ہے دینا اس کے اختیار میں ہے سم ٹائم ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لئے اچھی بھی ثابت ہوگی کہ نہیں ہم بس زد کر بیٹھتے ہیں جیسے بچہ کوئلے دھیکھتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں اس کو پکڑنے کی ضد کریں لیکن ماں باپ کو تو پتا ہوتا ہے اس سے ہاتھ جل جائیں گے یہ دیکھنے میں تو اس کو اٹریک کر رہے ہیں پر اس کے لئے نقصان دے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے اصل میں نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں یا مستقبل میں کیونکہ ہمارے نظر ویژن بڑا لیمیٹڈ ہے ہم آج کا اگلے دس منٹ بعد کیا ہوگا میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتی یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں گی یہ کر لوں گی ہم پلان تو ضرور کر سکتے ہیں پر ہم اس پہ قادر نہیں ہیں ہم اٹھ کے وہاں جانے کی کوشش کرے اللہ نہ کرے اللہ کا میری منظوری نہ ہو تو میں ایک قدم اور اگلا سانس بھی نہیں لے سکتی تو اللہ کی رضا کے بغیر ہم پلکل بے بس ہیں اللہ کے ہر کام میں کرنے یا ہونے ہی میں اللہ کی مسیحت جامل ہوتی ہے یا ہمارے لیے کچھ بہتری کا انصر ہی ہوتا ہے اور سم ٹائم ہمیں وہ کام اس ٹائم بڑا تکلیف دیتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا اور یہاں سم ٹائم اب یہ بھی چیز ہوتی ہے میں نے دنیا میں نوٹ کیا اب جسی کوئی ضروری ایشو ہو کوئی مسئلہ ہو آپ سوچتے ہیں یا کس سے پوچھوں آپ اپنی کافی دوستوں کو فون کرتے ہیں اپنی اگر آپ پولٹیکس میں ہیں تو کوئی پولٹیکل ایشو ہے تو آپ اپنی لیڈرشپ سے مشورے کرتے ہیں مختلف اچھا آپ لیڈرشپ میں کتنا ٹائم بسی کے پاس ہوتا ہے یہاں اگر ٹائم ہے کوئی مشورہ دیتا ہے وہ اپنے دماغ کے حضاب سے سوچتا ہے آپ کا پوائنٹ ایو سنتا ہے اپنی لیڈرشپ سے مشورہ دیتا ہے لیکن آپ کا پوائنٹ ایو کے آگے جا کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں آپ کے اس کوشش کے کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کی اختیار اور سمجھ سے باہر کی چیز ہے تو اس ٹائم میں نے محسوس کیا ہے کہ دنیا میں اور کائنات میں سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بہترین مشیر آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو بے غرض ہے جس کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ آپ کا خالق اور مالک ہے وہ اپنی مخلوق کو کبھی غلط راہ نہیں ڈالتا وہ اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے تو ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ ہمارا کون سا فیصلہ صحیح اور کون سا فیصلہ غلط یا کس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے اور کس میں نہیں ہے تو یہ چیزوں کے لیے لوگ نمازیں استخارہ بھی پڑھتے ہیں کئی مسئلہ خاصوں پر لوگوں نے استخارہ کو رکھا ہوئے رشتوں کے لیے کہ اگر آپ نے بچہ یہ بچی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ استخارہ کرنا ہے اور حالانکہ استخارہ آپ اپنے زندگی کے ہر عمل میں کر سکتے ہیں آپ کو باہر جانا ہے کام کرنا ہے کوئی اپرچونٹی ملی ہے کون سی اپرچونٹی آپ نے اویل کرنی ہے آپ کو پیپر جمع کروانے ہیں ایم بیو بننے کیلئے کی نہیں کروانے چاہیے اس کا استخارہ کر لیں اللہ کی رائے حرم ہر چیز میں لے لیں تو کہتے ہیں جیسے اگر آپ تسمہ بھی لینے جا رہے ہیں نا بوٹ کا تو آپ سے کھا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگ لیں پہلے تسمہ خریدنی کے استعادت آپ میں ہے لیکن اللہ سے جب مانگے گے تو میرے رب کو پسند ہے کہ اس کا بندہ آجازی سے سر جھکا کے اسی سے طلب کریں اور اللہ نے ہی آپ کو اس سورسز اس قابل کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ چیز لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے وہ بھی کیونکہ اللہ کا اختیار ہے تو اللہ سے مشورہ لینے کا ایک آج میں آپ کو جیسے ہم کرتے ہیں کہ آنس طور پر نوافل پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں صبح خواب آئی نہیں آئی معاملات درستگی کی طرف جانے لگے ایک انسٹنٹ جیسے آج کے لئے انسٹنٹ گیزر چل رہا ہے انسٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں ایک انسٹنٹ استخارہ بھی ہے کہ آپ سٹریٹ کھڑے ہو جائیں آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قبلہ رخی ہوں آپ قبلہ رخ ہوں تو بہت اچھا ہے لیکن اصل ہے آپ کو سیدھا کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں اللہ کا تشور کرنا ہے یہ جو بیچ میں مجھے عباسیاں آنی ہیں اس کے لئے معذرت ہے کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا نیند پوری نہیں ہوئی آپ بھی کہتے ہوں کہ جب ویڈیو بناتی ہیں عباسیاں لیتی رہتی ہیں سوری ایک دوبار مجھے کسی نکابی ہے کہ آپ کو نیند پڑھی آتی ہے اصل میں نیند پوری نہیں ہوتی ہے ہم سیاستدانوں کی جن کو لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں لیکن ہماری نیند آرام سکھ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا برحال اچھا جی تو اس پر کہیں کہ آپ سٹریٹ کھڑے ہو جائیں باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کر کے اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم نہ اس کی کوانٹیٹی ہے کہ اتنے نمبر میں پڑھنا ہے اور آپ نے کچھ ٹائم کچھ منٹس اس کا ورد کرنا ہے آنکھیں بند کر کے فوکس کر کے کہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے آپ اس سے مشورہ مانگ رہے ہیں اس کو سامنے بیٹھ کر اس سے آپ اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم یہ ورد کرتے جائیں اگر آپ کو درتی طور پر آپ کا جھکاؤ رائٹ سائٹ پہ ہو آپ کی باڈی ایسے ٹلٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ایسے جسے آپ کھڑے ہوتے نا بیلنس کرتے جائیں پڑھتے جائیں اگر آپ کو بیلنس اگر رائٹ شائٹ پہ جائے ایس مین کہ آپ جس کام کی آپ کے مشورہ مانگا ہے اللہ سے رہنمائی مانگی ہے اس کے لیے ییس ہے اور اگر اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ تھوڑا لیفٹ جاتا بہ فیل کریں خود کو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں مناسب نہیں نہ اس میں انکار ہے تو یہ آپ ضرور کر کے دیکھئے گا اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم پڑھ کے اس کا ورد کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فورا انسٹنٹ آپ کو ریلیف ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیکھا کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی اور بری ہے موسیقی